اسلام علیکم جیسے کہتے ہیں وہ یا میں کوئی زیادتی کر کے اس میں زیادہ کر کے بتا رہا ہوں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ مجھے وائف نے تقریباً آپ سوچیں اتنی بڑی ڈیزیز اتنا بڑا پرابلم کسی انسان کو ہو اور وہ اپنے شوہر سے ابھی بھی پہلے تو میں پاکستان تھا وہاں نہیں بتایا مجھے چونکہ میں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا جو خود بیمار تھی بیچاری اس نے کہا کہ یہ وہاں گیا ہوا وہاں پریشانی میں ہوگا یا واپس بھاگیا وہ نہیں بتایا اور ایون میں واپس پہنچ گیا تو وہاں بھی اس نے مجھے تقریباً دو دن کہنے جیسے میں نے بتایا کہ ایک دن پہلے دن تو ہم ہی در در کھانا پیئے کھاتے بھی دیں ہی در دوسرے دن پچھوں گی سکول چھوڑ دیا اب شام ہو گئی پرحال مجھے کنفنٹ ہونا تھا میں نے کہا ریپورٹیں کیوں نہیں آئیں کس طرح نہیں آئیں کیا ہوا گیا یہ میں پوچھتا رہ رہا تھا لیکن اس نے بڑا کنٹرول رکھا اپنے آپ کو کہ نہیں وہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا بس ٹھیک ہے ابھی کریں تو دوبارہ ٹیسٹ کے لیے جانا ہوں وہ کرنا سارا اس قسم کا مجھے مطلب الجائے رکھا دوسرے سادہ لفظوں میں میں کہوں تو تیسرے دن جب بچوں کو ہم نے سکول چھوڑا اور مجھے سے یاد نہیں پڑتا کہ وہ برحال میں گھر پہ تھا چھپٹی تھی یا پھر اسکول نہیں چھوڑا یا جو بھی ہے لیکن یہ تیسرا دن آ گیا اور ہم اسی اسٹل وارٹر کرسنڈ میں وہی رہتے تھے ابھی کہ وائف نے مجھے بتایا کہ بھئی اصل میں مجھے یہ ڈاکٹر نے یہ ڈائیکنوز کیا یہ کہا اور اب یہ دوسری سرجری ہونی ہے اور اور میں نے اس کے لیے بس اب ہم نے اریجمنٹ تم نے کرنا ہے یا پہلے تو نکلنے لگے نہیں نہیں بس ایک ہو گئی اب دوسری یہ لاکٹر لوگ ایسے بہا مارتے ہیں اور یہ ہوا ہے میں نے نہیں کرنا بہرحال میں نے اس کو اگری کیا کہ نہیں یہ تو ہر صورت جانا ہے تو ہم نے فوری طور پہ اور اس کو یعنی وہ تھرڈے یوں کہلیں بلکل کولیپس جس کو کہتا ہے کہ انسان ہو گیا اور اس کو بلکل کابو نہیں رہا اور بہت شدت سے تو پھر کیا ہوا کہ وہ ہم نے فوری طور پہ میں نے کہا کہ یہ دو دن بھی آپ نے ضائع کی یہ بھی غلط کیا اور پاکستان میں مجھے بتاتی جلدی چلے جاتے اور یہ تو بڑا امرجنسی کا کام ہوتا ہے مخیر اس کے بعد فوری طور پہ ہم اپنے اسپیشلی اس ڈاکٹر کے پاس چونکہ اب وہ ڈاکٹر کے پاس فائل پروسیجر میں پہلے بتا چکا ہم فیملی ڈاکٹر ریفر کرتا ہے اب اس نے پہلی ریفر کیا ہوا تھا اسپیشلسٹ کو جو تھائر آرڈ کا پھر تھائر آرڈ کا جو فیزیشن اس نے اسپیشلی ریفر کر دیا سرجن کو تو اب یہ سرجن کے پاس کیس تھا تو ان کو پتا ہوتا پریارٹی بتا ہوا جیسے ہم نے ان سے میں نے آیا اور انہوں نے کہا جی آجائیں فائل دیکھتا ہے اور وہ امرجنسی یا پریارٹی دیکھ کے فوراں کہتا ہے انہوں نے کہا جی آئیں وائف صاحب میں پہنچا تو انہوں نے سارجری ٹیٹر بتائے بولا بھی اس سونے اس پاسیبل یہ جلد ہم کو اس کی سرجری کرنی ہوگی تھائر آرڈ کی تو پھر اس کے بعد ہم نے ان سے ڈیٹ لی آپ سوچیں کہ میرا خیال ہے کہ ایک ہفتہ یا دس دن کے اندر ندر کی اس نے ڈیٹ دی تھی اس ٹائم پہ اب تو سنا کچھ ڈیلے ہے یا آبادی تھوڑی پڑ گئی ہے تو اتنی جلدی ٹائم نہیں ملتا لیکن پھر بھی ان کی پریارٹی دوتی بھی کس کو جلدی ٹائم دینا کس کو نہیں وہ سرجری کی ٹائم دے دی اور اس دوران میں پہلی بتا چکا ہوں کہ جب میں یہاں واپس پہنچا ہوں تو ادھر بیچاری میری والدہ نے مجھے آپ سوچیں گے دو ہفتے پہلے واپس بھیج دیا اور میں وہاں پہنچا ہوں اس معاملے کو ڈیل کر رہا ہوں اور اسی دوران والدہ کی پیچھے سے ڈیٹ ہو گئی کر اس کے بعد پھر میں ان کے انتقال پر واپس دوبارہ اس وقت نہیں آئے بعد میں آئے تو اب ہم نے وہ سرجری کا ٹائم لیا سرجری کا وہ اس کے بعد سرجری ہو گئی اس کے بعد بہت اپسیٹ وہ ساری بتانے لگ گئی بچوں کا یہ کرنا اس کا یہ کرنا یہ اس کا خیار رکھنا یہ یہ کھاتا یہ مطلب اس حد تک وہ چلے گی جیسے بندہ ایک ڈپریشن کہلے ہیں یا اس ٹائپ کی کچھ چیزیں جو بندہ کرتا ہے کہ بھی بس اب میں تو میرے تو دن پورے ہی ہیں لگتا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری سرجری فورا کر رہے ہیں ان کو پہلے کیوں نہیں پتا چلا اس کی سمی باتیں ہر وہ سرجری ہم نے سرجری کا ٹائم ہوا سرجری ہو گئی میں ان زمانے میں اس میں وہ الومین آرٹ میں کام کرتا تھا اتفاق دیکھیں کہ میں اس مجھے جو یاد پڑتا ابھی تک میں نے نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن میں بھی میں وہ الومین آرٹ میں تھا تو مجھے اس دوران پراببلی وہ لیا آف میری ہو گئی وہاں سے کوئی کام کی شارٹیج کی ویسے لیا آف بندوں کو کر دیتے ہیں اور اس کا ایک پیپر دے دیتے ہیں پھر گورنمنٹ آپ کو اس کے ایٹی پرسنٹ آپ کی جو آپ ارن کرتے ہو تو آٹھ دس نو مہنے اس دن میں یہ تھا کہ وہ آپ کو ملتا رہتا ہے اور اگر اس میں پھر وہ کنڈیشنز بھی ہے کہ وہ جاب آپ نے کتنا کیا میرے خلال آٹھ دس مہنے کی وہ جاب ہونی یہ جو کہ تھی انہوں نے مجھے لیا آف کے پیپر دے دیئے اور میں جو مجھے یاد پڑتا ہے اب اب آئی من آر شور کہ میں شاہد دن دن ہوں میں یہ بھی ساتھ نو کیونکہ میں پاکستان چھٹی لے کے گیا تھا تو یہ آتی ہو گیا تھا بھی لیا آف والی بات نہیں ہو گی خیر چلیں میں کنٹینئوسی ف اور اب اس کے بعد یہ سرجری کا ہم نے ڈیٹ لی سرجری ہو گئی تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کچھ لوگوں کے لیے کہ تھوڑی سی انفرمیشن ہے کہ یہ انیستھیزیا کا بھی ریاکشن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو جو کہ میری وائف کا تھا اس کو پتا بات میں چلا میں نے جیسے بتایا پہلے پاکستان میں سرجری ہوئی ایک زمانے میں اس وقت ان کو انیستھیزیا کے بعد وہ میٹنگ وہ میٹنگ وہ بڑی مشکل سے کنٹرول ہوئی پھر یہ وہ سسٹ کے دوران وہ جو اس کی سرجری ہوئی اس میں یہ ہوتا ر یہ تھائر آڈ کی ہوئی اس میں یہ ہوا اب یہ فورتھ فیفتھ سرجری اس کی شروع ہو گئی تو اس دوران ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو فیملی فیزیشن نے یا کسی نے جیسے بھی ہو ڈاکٹر سرجن جب ان کو بتایا تو وہ کلنا کہ آپ کو پہلے ہی ہمیں بتانا چاہیے تھا ہمیں یہ آپ کو ایکچلی انیستھیزیا جو ریاکشن باڈی آپ کا ریاکٹ کرتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کے ساتھ وہ انٹی اس کے جس جو چیز آپ کو ریاکشن ہوں گیاں گیاں سے بھی ہم نے میڈکیشن دینی ہوتی تو آپ کو یہ وامیٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی تو یہ کوئی بھی خیار رکھے کوئی سرجری اگر ان کو ایسی کوئی سوچنگ ہوتی تو آپ نے سرجری سے پہلے ڈاکٹر کو بتائے کہ میں اینس سیدیا کے بعد جب مجھے ہوش آتا ہے تو مجھے وامیٹنگ شروع ہو جاتی ہے ایک ایک دو دو تین تو وہ اس کا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگی جو کہ پھر وائف کو یہ اس والی سرجری میں بلکل نہیں ہوگی جس جیسے ہوش میں آیا نارمل جیسے بیٹھ گ ہوں یہ توبت میں کیونکہ انہوں نے اس میں ایڈ کی وہ دوائی چلو یہ تھوڑی انفرمیشن دی اب وہ سرجری ہوگئی سرجری ہوگئی تقریبا ہم نے کتنے لگ گئے ان کو پانچھے روز تھے یا جتنے بھی تھے جیسے بھی اس وقت تک بچے بھی اسپتال میں جا رہے تھے ان کو یہ نہیں پتا اچھا بچوں کو تو بہت لیٹ پتا جیسا کہ آپ کچھ ویڈیو میں دیکھ بھی چکے ہیں بچوں کو بلکل نہیں پتا تھا کہ یہ اپریشن کائے کے لیے ہو رہا بس ہوگا لے کا اپری اب وہاں یہ پرابلم کب آیا کہ جب انہوں نے ڈاکٹروں نے اس وقت یہ کہا کہ بھی آپ کی سرجری کے پانچ یا چھے دن تھے یا مجھے آپ سے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کہا جی اب آپ کو اس کی ہم نے وہ کرنی ہے ریڈییشن جو اس وقت آبیلیبل تھی جو بیسٹ ریڈییشن تھی تو انہوں نے کہا جی وہ ہم نے کرنی ہے اور اس میں یہ یہ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ بلکل بچے آپ سے دور رہیں گے کم سے کم دس دن میرے خال ٹائم بتایا تھا یا دو ویک کیونکہ وہ ریڈی جو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے اور اس کا بچوں کو ریڈیشن کے اثرات ہو سکتے ہیں تو بچے تو اسپیشلی دور رہیں وہ سرجیری ہم نے اچھا اس کو بھی ایگری کرنا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کو اس کا وہ کرتے کیوں ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے وہ کیا کرے گی آپ کا جو سرجیری ہوئی ہے اس کے جو سراؤنڈنگ میں جو ایریا اس وہاں سے اس کو یعنی سیل کر دینا کسی کو پابندے سلاسل کیسے ہیں جیسے ایک تالے کے اندر بند کر دینا کسی جیسی کو دروازہ بھیڑ دینا وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو لاک کرنا ہے آپ کے اس کو بڑیو تاکہ وہاں سے آپ کے یہ سیلو جو ہیں وہ ٹریول کر کے باڈی میں دوسری چ رکھانا جائیں یعنی اس حصے کو انہوں نے کل کرنا سیل کرنا لاک کرنا تو یہ وہ تھی وہ اور انہوں نے پروسیجر اس کا بتایا کہ بھی دس دن تک بچے قریب نہیں ہوگے ہوسپیٹر میں کوئی نہیں آئے گا وہ برحال ہم نے فوری ایگری کیا اب یہ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اس دوران وہ جو تھائر آڈ اچھا ڈاکٹروں نے بہلے ہی سجیسٹ کر دیا تھا کہ آپ کو تھائر آڈ ذہن یہ ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کہ تھائر آڈ کا جو فنکشن ہے وہ اس کی جگہ پہ اس نے کام کرنا تھ تو وہ فارے ورساری عمر وہ کھانی ہے وائف نے تو انہوں نے کہا جی یہ گولی آپ نے لیکن اس دوران ابھی جب یہ پروسیس چر رہا تو اس میں انہوں نے کہا جی یہ بالکل آپ نے ابھی نہیں کھانی اس سے پھر کیا ہو رہا تھا وائف کو کہ ظاہر ہے یہ سمجھتے ہیں پھر وہ میڈیکل کے لوگ تو وائف کو ہاتھ پہر ان کو پکڑ کے اٹھائیں پکڑ کے ان کو کھڑا کریں پکڑ کے چلائیں گاتھ روم جو بھی ایکٹویٹیز یعنی جیسے ایک بے جانسی باڈی انسان کی ہوتی ہے تو وہ کہ وہ کبھی بچارے بچے پکڑ رہے ہیں کبھی میں لیکن جاروں کے لیے اب جب ان کا ریڈیشن کا ٹائم آ گیا تو وہ کائنڈ آف سکیری تھا بڑا ریڈیشن کا ویسے ایک ویڈیو میں بتا چکے میں مختصر کر کے بتا دوں کہ انہوں نے کہا جی یہ ریڈیشن ہے اس میں دس دن بچے نہیں ملیں گے آپ کو تین تین دیکھیں ایک دور پھر گلی پھر دوسرا دور پھر گلی پھر ان کے کمرے کا دو تو یہ تین دور کے بعد وہ اس میں ہوں گی اور ڈاکٹرز جو جائیں گے وہ ا ریڈیو کیا ہوتا ہے وہ جو لباس ہوتا ہے جیسے وہ بہتنے کے جیسے یہ پاور پلانٹ میں کئی لوگ جو جہاں ریڈیو ایکٹو میٹیریلز ہوتے ہیں وہاں وہ ایک لباس ہوتا ہے اس لباس کے اندر وہ ڈاکٹر نے جانا اور ان کو جو ہے جب میڈیشن دی تو وہ بائی بائی فو آج بھی نہیں بھولتی کہتی میں اس سے زیادہ کبھی خوف زیادہ نہیں ہوں کی وہ جیسے وہ نہیں ہوتے ہیں خلانورد کیا کہتے ہیں ان کو اس لباس میں بائی لباس میں وہ بندہ آیا اس نے آکے بتایا کہ یہ ہے اس کا اچھا جب وہ لے کر آئے تو آپ دیکھیں کہ لوہے کے تین باکسے سے یہ کتنا بڑا باکس لوہے کا بلکل تک موٹرل ہوا یعنی اس کو آپ سوچیں کہ جیسے اٹھا کے بھی دو بندے وہ انہوں نے سائیڈوں سے پگڑا اتنا سا باکس سولیڈ لوہے کا اس کے اندر ایک لوہے کا اور باکس اس کے اندر پھر تیسرا ایک چھوٹا سا باکس اس چھوٹے باکس کے اندر وہ میڈی کل جو کیپسول دینا تھا وہ اپنی پیکنگ کے اندر اس میں پڑا آپ ی لیئر ساپ پروٹیکشن اپ میٹیل سولیڈ لوہے کی اور اس کے اندر وہ اس کا کیپسول پھر اس میں سے نکال کے کھانا ہے تو وہ ڈاکٹروں سارا ان کو سمجھایا اور رکھے وہ جو باکسے ان کے پاس رکھے ان کو سمجھا دیا انہوں نے کہا جی آپ نے اس طرح اس طرح کرنا ہے وائف کو کہ آپ نے یہ کیپسول کھا لینا ہے وہ واپس چلے گئے وہ وائف بچاری انہوں نے پھر وہ کیپسول برحال اسی طریقے سے اس نے کھایا کھا کے اس کے بعد وہ جو کھانا جو دیتے تھے انہوں نے وہ کھانا بھی انہوں نے جو فرسٹ دور تو انٹر ہو کے وہاں رکھ دیتے تھے اب پھر وائف کو کہا کہ آپ نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنا یہ دوسرا دروازہ کھولنا تو اور گلی اس جگہ پہ یہ آپ کا فوڈ پڑھا ہوگا یہ فوڈ آپ نے لے جانا اور اندر جا کے کھانا ہے تو اس قسم کی پریکشنز تھی بچے بالکل آلاو نہیں تھے ہسپیٹل میں تو وائف بھی اچھا اور آپ فون کا رابطہ انہوں نے ضرور رکھا تھا کہ فون آپ کر سکتی ہیں بات کر سکتی ہیں بچوں سے گھر سے میں نے اچ سجاب آپ سے اب ظاہرہ میں بلکل آف ہوں چھٹی لی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں میں صرف بچوں کو سنبھار رہا ہوں ان کو اسکول بھی چھوڑ رہا ہوں پھر اس پر یہ ہسپیٹل جا رہا ہوں اب بچے جانے ہیں اب بچے زور کریں کہ ہم نے ہسپیٹل جالا ہم نے بڑے جو بھی ان کو اسٹوریاں سنا سنو کے میں نے ان کو کبھی نہیں چاہ سکتے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پرابن ہے چھوٹے بچے آلاو نہیں ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آلاو تھے اب کیوں نہیں آلاو خر اس کے سنوئی بات باتیں کر کے پھر وہ جو یعنی تقریباً چوتھی یا پانچویں اسٹوری پہ وہ جو ان کا روم تھا تو وہاں سے پھر ونڈو تھی پڑھلی طرف ایک چھوٹا تھا پارک تھا ہسپیٹل کا تو میں بچوں کو اس پارک میں لے کے آتا اور بھائی پھر بچاری وہاں سے وہ ونڈو سے ان بچوں کو وہاں سے دیکھتی اور ہاتھ ویو کرنا اور ونڈو بھی بند ہوتی تھی میں ان کو بتاتا ہے وہ دیکھو تو ہماری ممہ ماں سے دیکھتی تم بچوں نے وہاں سے فائلوہائی کر کر آکے اور اس کے بعد ان کو لے جانا اس طرح کرتے کرتے وہ جو تقریباً ہم ہفتہ دس دن وہ ہسپیٹل میں اس طرح رہی اس کے بعد ان نے ان کا جب گھر لے کے جائیں گے تو بچے قریب نہیں جائیں گے اب میں ان کو جیسے گھر لے کے گھر چلا تو آپ سوچ ہو سکتے ہیں چھوٹا بچہ خاص طور پر عزیر دوسروں کو سمجھایا وہ تو بیچارے تھوڑے پھر بھی آتے ہیں لیکن عزیر بھاگتا ہوا جائے وہ بھاگتا ہوا جب ماں کے ساتھ کو جب پھر ڈالنے حق کرنے جائے اور وہ میں اس کو بیچ میں بھاگ کے اس کو روک دوں اور در وائف بھاگ کے دور چلی جائے گا وہ عجیب سی کیفیت کے وائف نے بچاری نے بطلب اس وقت بھی بھی رونا کہ بھئی اب میں بچوں کو گلے بھی نہیں لگا آر میں کہ آٹھ دس دن کی بات بات ہے کوئی بات نہیں تو پھر اس طرح بچوں کو کر کر آکے ہم نے کبھی آہ اوپر اسرہ والوں کے ان کو انہوں نے دیادہ بچوں کو ان کو پھر پتا تھا کہ یہ سوچوشن کیا ہے ان کو بتائی تھی خالی اسرہ کوئی ان کے پیرنز کو بھی نہیں تو وہ بچوں کو بیچاری کچھ ٹائم اس نے گدار دینا کچھ ہم نے سنبادنا کچھ ہزرا کر کر آکے وہ دس دن دس دن ہمارے گزرے اور بڑے جو کہ بڑے تکلیف دے دے آپ یہ سوچیں دس دن گزرنے کے بعد جیسے یہ ریڈیشن کہیں سے صلاح سارا ختم ہوا تو کیا کوئی مطلب آدمی اس بات پہ یقین کر سکتا ہے کہ اس کے بعد آہ فوری طور پہ جب وہ جتنے دن تھے آپ کے پر حیز ہو گئی ہی دوران ایک مرتبہ میں کے آکے انہوں نے بینڈے بینڈے جو اتاری تھی وہ بھی اتاری اور پھر دوسری لائٹ بینڈے جو لگا دی اور وائل جیسے ہی یہ دس دن ختم ہوئے تو اس کے بعد فوراں کہتے ہیں بچوں کو لے بچے بند ہوئے ہیں اتنے دن سے اور یہ بیچاری ان کا ان کا مطلب کیا فصور ہے کہ یہ بیچار سے سفر کریں اور میں ان کو لے کے جانا ہے ان کو میں گھوانے تو اس دور میں آپ سوچیں کہ وہ ٹرانٹوز ہو اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اور وانڈر لینڈ اس کو پٹی بندی ہوئی ہے اور وہ بچوں کے ساتھ وہ گھومتی پیر رہی ہے اور بچوں کو ہم نہیں بتا رہے کہ یہ یہ مسئلہ ہے چلو میں ٹرائی کرتا ہوں میں کیا کہوں مطلب جی وہ جو چیزیں یاد آتی ہیں اس زمانے کی تو میں بہت زیادہ ہو جاتا ہوں میری کوششت ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ میں میڈیا بھی یہاں بیٹھا گو آنسو بہاؤں یا اپنا ایکسپریشنز اپنے وہ جذبات کا اظہار کروں لیکن بس کیا کیا جائے تو وائف نے بہرحالو وہ ان کو کہنے کی صرف بات یہاں یہ ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ آدمی کو منٹلی اگر سٹرانگ ہو تو کیا کچھ کر سکتا ہے وہ بچوں کو ہم نے ہر جگہ گھومانے لے کے جانا اور ایون کچھ ویڈیوز میں میں بتاؤں گا بچوں کو اگر وہ کہیں نکال کے شیئر کر سکے ہیں بہت ساری ویڈیو میں ابھی ان کو بینڈیج کا کی ہوئی ہے اور بچوں کے ساتھ ہم یہ ووڈ بریج مال ہے یا کون ساویٹو بیکوں میں اس مال کے اندر میں اور ونڈر لینڈ ہے ہو گیا اور ٹوٹو زو کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جو ہم نے اس دور میں اس ٹائم پہ جیسے ہی وائف کی وہ کنڈیشن ختم ہوئی ہو لیکن ان کو چل دی ہر جگہ ان کو گھمایا بچوں کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یعنی ان کی ماں کو مطلب اس قسم کا فرم پڑا پلے میں خریہ ٹائم پہ نکلا اس کے بعد پھر ڈاکٹر انہیں جو اس کی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایک مہنے تک آپ یہ سوچیں یہ ہمیں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی وہ تھائر آؤٹ کی ٹیبلیٹ نہیں کھا رہی اگر آپ نہیں کھا رہی پر پروبابلی سرجری اور ریڈیشن کے ایک مہنے تک نہیں کھانی تھی آپ یہ سوچیں کہ اس حالت میں بھی گھر میں تو وہ اٹھنا پائے اس کو پکڑ کے ہم کھڑا کر رہے ہیں پکڑ کے بچے سوفے سے اٹھائیں اور کھانا بھی کئی مرتبہ بچے بچارے خود کھلائیں لیکن اس نے بچوں کے لیے یہ جو گھومنا پھرنا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اس کو یہ انرجی طاقت وہ جیسے بلڑ کھڑا تھی بڑا تھی ان کے ساتھ ظاہر نہیں کرنا کبھی میں نے ہاتھ پکڑ لینا کبھی ویسے اتنے اس کے بعد ایک مہنے کے بعد پھر وہ میڈکیشن شروع ہوئی تو ظاہرہ پھر اس میں بہتری آنا شروع ہوگی باڈی وائز وہ اپنے کام تھوڑے 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 کرنا شروع کر دی ہو کر دی ہو کر دی ہو پھر اب اس کو پروسیجر میں تھوڑا دا شارٹ کر دوں کہ پھر اس کا پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے ایبری تھری منت پہلے ایک ایک منت میں وہ ٹیسٹ ہوتے تھے ڈاکٹ سرجن کے پاس پھر وہ تھری منت پہ چلے گئے سارے چیک ہونے تھری منت کے بعد سکس منت پہ چلا گیا اور سکس منت کے بعد انہوں نے یعنی یہ میں کہے ایک سال کے اندر کی پیریٹ میں بات کر رہا ہوں کہیں انہوں نے کہا جی ایک دو مہنے میں کنٹینو ایک مہنہ ایک مہنہ پھر انہوں نے کہا جی تین مہ میں نے یا تین مہنے ہر ارمہنے جاتے تھے پھر اس کے بعد تین مہنے اب چھے مہنے ہو گئے چھے مہنے کے بعد انہوں نے کہا جی کوئی ابھی آپ نے نائن منس کے بعد آنا ٹوٹل نائن منس کے بعد پھر اس نے کہا جی اصل بولا جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ آفٹر ون یئر جو ہوگا تو اس میں صحیح آپ کا ہم آپ کو ساری فائنل رپورٹ آپ کو اس وقت بتائیں گے تو ابھی آپ اس میں ہی سکتے جائیں تو اس میں ہم چلتے رہے ڈرتے بھی رہے چلتے بھی رہے اور اپنا اس دوران وائ اپنے بچوں کو ڈائیں دیو اس میں رہے تو پھر میں اپنا یہ کام کرتا تھا تو اب اس کو میں پورا کور کر دوں اسی سٹوری کو کہ اس کے بعد جب وہ سال ہوا کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے ایسے بھی ہیں کچھ کے میسیج بھی آئیں جو یہ پوچھنا بھی جا رہے تھے بہت سارے تو نہیں چلو کہ فیو جو بھی ایک تو ہے اس کے لیے یہ کہ پھر اس کا پروسیجر تھا کہ آفٹر ون یئر ان کا جی اب آپ کے دوبارہ یہ ٹیسٹ ہوں گے سارے ہر چیز ہوگی سکیننگ بڈی سکین ہوگا جو کچھ ان کے پروسیجر تھے اس سے ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ اپنی باڈی اس سے کلیر ہو گئی ہے یا آپ کو ابھی کوئی شک ہے تو وہ پھر وائک کا وہ ٹیسٹ ہوا مثال کے بعد اچھا اس سال کے اس ٹیسٹ میں بھی انہوں نے کہا جی ون منت پہلے آپ نے یہ تھائرہ اوزن کی یہ جو ٹیبلٹ اب آپ کو اس کے بتا اس سے آپ کے ہارڈ بیٹ فاسٹ بھی ہو سکتی ہے لو بھی ہو سکتی ہے اور یہ باڈی میں بہت بڑے اثرات کئی لوگ کہتے ہیں اس میں آپ کا ہارڈ بیٹ بند بھی ہو سکتی اگر آپ یہ تھائرہ اوزن نہیں کھا رہے ہیں میڈیکلی بہت ساری اس کی کمپکیشنز ہیں اگر آپ تھائرہ اوزن نہیں کھا دیں یا تھائرہ جس کا کوئی پرواہ نہ کریں اس کے لیکن خیر وہ ڈاکٹروں کو بہتر پتا تھا انہوں نے کہا جی ایسی کو امرجنسی ہو جائے تو آپ نے آ جانا حیدر وائد پرابلی ایک مہنے تک انہوں نے یہ ہماری دمائیاں روک دیں کہ جب یہ ٹیسٹ ہونا تھا بارڈی کے سارے اس کے انہوں نے تھے اب وہ ایک مہنہ بڑا پھ اچھا اسی دوران ہم اس پروسیز میں آؤ اس دوران میں یہ بھائی وہاں تھوڑا تھا ہم اس کر گیا ہوں اس میڈیو میں کبر کر دوں کہ وہ جو میرے دونوں بھائیوں کو پیسے تھے وہ پہلے سال ہی اب چاہے کسی اوپرا لگے چاہے کچھ بھی ہے ایک ہی بھائی بچا جو ابھی بھی زندہ اس کو بھی پتا ہوگا میں نہیں ڈرتا کسی سے بھی کوئی صحیح بات کرنے میں یعنی ایک سال کے اندر انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے کہ میں وہا اپنے مسائل میں فسا ہوا ہوں اور ویدن ون یئر ان دونوں بھائیوں کو تو میں نے ایک سال کے اندر پیسے اسی وقت دے دیا ایک سال کے اندر اندر ہی اس میں ارنین جو میری ہوتی تھی وہ اتنی نہیں تھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کا کھانا ہے فوڈ ہے کار کی انشورنسیں ہیں اپنے گھر کا کرایا یہ سارا مل کے بھی میرا پیسہ پورا نہیں ہوتا تھا ایبن آسفانے میں جاب شروع کر دی پھر بھی اسٹل پورا نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ہمیرے وہ جو ڈ میں نے بھی یہاں میرے پاس آپ آپ یہ تھوڑا سا اور ٹائم گزارنے کہیں آپ کو ایمرجنسی ہیں تو یہ ہوا کہ اس ڈالر میں سے میں نے کچھ استعمال کرنا شروع کر دیا تو ظاہرہا وہ بھی شارٹ ہونا شروع ہو گیا اور ادھر وائف کا یہ ایشو ہو گیا اب اس میں جو اور ایک جب یہ میرے حالات اس نے ٹائٹ تھے تو اس میں چلو وائف کا تو میں کمپلیٹ پہلے کر دوں کہ یہ جب یہ ہوا تو یہ ایک سال کے بعد وہ پھر میں دوسری عالی میں کور کر دوں گا اس کے بعد کچھ چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں اور بڑی تھوڑی سی وہ بھی ہیں جس کو کہتے ہیں دل کو وہ ٹچ کرنے والی چیزیں ہیں کہ وہ کیا ہو لیکن ایک یہ ہو گیا اس کے بعد ایک سال کے بعد جب ہم یہ ایک مہنا ان کو سمباتے رہے پھر ہوسپیٹل گئے جیسے ہوسپیٹل گئے آپ سوچیں کہ انہوں نے سارا کر کے انہوں نے میرے خواہ دس دن کا ٹائم دیا تھا یا دو ہفتے کا کہ دو ہفتے کے بعد ہم آپ کو کال کریں گے اور پھر بتائیں گے یا مطلب انہوں نے کوئی اپائنمنٹ دیا تھا مجھے اب یاد نہیں پڑتا پھ سارے سال کے بعد ہو گئے اور میں بڑا گمسم میں بیٹھے ہوں میں اور وائپ بھی میں بھی کہ بھی پتہ نہیں ہے اصل تو کہہ رہے کہ اصل صحیح بھی تو پتہ چلے گا سال کے بعد بچوں پہ ہم نے کبھی ظاہر نہیں کیا اب بتائیے چلا کہ ایک سال کے بعد جب ریپورٹ آئی انہوں نے داکٹر نے بڑا کانگرچولیشن اور یہ ہے اور وہ آپ کی بارڈی نے بڑا اچھا ریسوانس کیا ریڈیشن کو بھی بڑا بڑا اچھا ریسوانس کیا اور آپ بڑی فیزیکلی سٹرونگ ہیں میٹ جیسے ڈاکٹر تو وہ ان کی برین واشنگ کہہ لیں اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ سرجن یہ بہت اچھا رہا سرجن تھا یہ ہو کہ اس کے بعد انہوں نے کہا یہ اب آپ کا جو فیزیشن ہے تھائر آڈ کا اب یہ کیس وہ ڈیل کرے گا اب میرا کام سرجن نے کہا جی ہمارے ٹیسٹ ہماری سرجری بلکہ یوں دیکھا جائے کہ جب اس کی سرجری ہوگی تو سرجن نے کہا جی میرا کام یہی ختم ہو گیا اب آپ نے تھائر آڈ کا جو آگے پیشے جو ہوتا وہ آپ نے جو فیزیشن ہے آپ کا ج جو وہ بیٹیش ہوا میں پہلے ایک جگہ بتا چکا ہوں بیٹیش تھا پیور بیٹیش جو کہ وہ اتھائر آڈ کا سپیشلیس تھا تو ایلڈر لی پرسن تھا بہت ہی لونگ پرسن اور وہ بیچارہ کہ اس نے وائف کو بڑی تسلیہ دینی بڑا سمجھانا کہ حالانکہ یہ آپ کو پتہ یہ گورے بگرہ لوگ اتنا عوض نہیں کرتے لیکن اس کا بات میں بس بس میں آپ کے باپ کی جگہ پہ ہوں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں بیٹھا ہوں ادھر وہ الگ بات ہے بعد میں کیا ہوا کہ وہ جب وائف بیچاری اس سے کنٹینو تھی اس میں تھی یہ سال بھی ہو گیا سال کے بعد وہ وہ تھائرہ دین کو اپ ڈاؤن جو بھی وہی کرتا تھا یہ ٹیسٹ جب کلیر ہو گئے اور اس کے بعد پھر وائف اس کے ساتھ کنٹینو تھی تو ایک مرتبہ بیچاری وہاں جب کہ میں پ تہلی بھی بتا چکا روپیر ہو جائی جب اپنے وہاں گئی آپ سوچیں کہ ان کے اس میں اس کا نام سچ کروں گا میں ابھی تھوڑا سا نام بھول گیا ہوں جو برمٹن میں رہتے ہیں لوگوں کو پتا ہوگا کہ برمٹن میں جو یہ ہمارا برمٹن جو ہاؤسپیٹر پرانے والا تھا اکوین سٹیٹ کے اوپر جو وہ اس میں وہ بیٹھتا تھا اور میں اب کیا بتا ہوں مجھے چلیں خیر اس کا نام بیچارے کا میں ڈھونڈوں گا وہ پتا چلا ایک دن ہم وہاں گئے اس کے لیے اپنے تھائرند کے ریگولر چیکپ پہ میں اور بائی دونوں اندر گئے تو ڈاکٹر دوسرا بیٹھا ہوا وہ بائی جب کہہ کہ میرا ڈاکٹر کہا ہے تو وہ کہتی تمہیں نہیں پتا کہ کیا بلو تمہارے ڈاک اس کا تو انتقال ہوئی بلا کوئی تقریبا نہیں کیونکہ وہ ٹائم تھا ہمارا شاید چھے چھے مہنے کے جانے کا تو بلو اس کو تو دو تین مہنے ہو گئے اس کی انتقال کو بھی کیا ہوا بڑا ایک دم سٹ پڑائی بلا تو وہ کہنے لگے اس کو برین ٹیومر تھا اب بھی اس نے یہ بتایا بائی کو تو بائی تو وہیں افتال پر رونا شروع کر دیا اس کے بعد اس نے کہا جی بھئی یعنی ایک ڈاکٹر خود نہیں بچا اس سے کینسر سے میں کیسے سروائی کر سکتی ہوں یہ سارے یہ لوگ جو ہیں نا یہ بس مجھے تسلیہ دے رہے ہیں یوں دے رہے ہیں یوں دے رہے ہیں اور میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری باڈی سکلیر ہو جائے گی اور وہ جب جب کہ وہ ڈاکٹر بھی بچارا بدا ہے ٹھیک نظر آتا تھا میں بھی ٹھیک نظر آتی ہوں لیک ہوں لیکن اندر بارڈی میں کیا ہے پتہ نہیں اور بچوں کا کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ ہوگا سارے تو یہ اس قسم کی بڑی ایموشنل چیزیں اٹیج ہیں وہ بچارہ وہ اس کا فیزیشن وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی پھر اس کے بعد اس کا فیزیشن ایک دوسرا دھرملنگ ڈاکٹر دھرملنگ آج بھی ہے اس کا پرابیٹی و سریلنگر ہے شاید تو اسپیشلسٹ ہے آج بھی آپ اس کے بعد اسی حال میں وہیں بریمٹر میں ہم جاتے ہیں اسپیشلسٹ کے بعد کیونکہ آپ کو تھائر آف دین کا چیک رکھنا ہوتا ہے اور اس کی جب آپ کو پرابلم ساتے ہیں اس کے سیمٹمز یہ بھی ہیں کہ کبھی آپ ویٹ گین کرتے ہیں کبھی آپ ویٹ لوس کرتے ہیں دونوں چیزوں میں ایک ہائپر ایک دوس میں تو دونوں چیزوں کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ آپ کی وہ تھائرہ دین کا جو ڈوز ہے پوٹنسی ہے وہ آپ ڈاؤن کرتا رہتا ہے اور اب بھی ہم چھے چھے مہنے کے بعد اب بھی جاتے ہیں گو کہ کئی مردوں نے کہا جی آپ اب چاہیں تو سال بعد آجیں لیکن نہیں میں اس کو ابھی بھی نہیں ریاض کرت دونوں نے میکسیمم چھے مہنے چھے مہنے کے بعد ہم جائے کئی مردوں تین مہنے کے بعد بھی نو ٹیس کرتے ہیں میں کہتا ہوں بس اپائنمن بناو وہ ایک مہنے کا ٹائم دے دیتے ہیں تو اس میں جا کے ہم چیک اپ کرایتے ہیں کہ بھی جا کے چلے ہیں رپورٹیں شپورٹیں ساری تھائرہ کوئیں دیتا ہے تو چلو یہاں میں اینڈ کر دیتا ہوں یعنی وائف کی سرجری ہو گئے باڈی وائز ہو کلیر ہو گئی اب ہم نے ریگولر روٹین کا چیک اپ فیزیشن تھے شروع کر دیا جب ایک یہاں اب وہ میرا ایک دوست بڑا مجھے چھیڑتا بڑا تم بڑے فلمی ہو اور میں نے کہا یار یہ فلمیں بھی ہمیں میں سے لوگوں میں سے چیز بنتی ہیں اور کہتا تم ہم مجھے میں تو برحال میں اس دوست کو بڑا چھیڑتا رہتا ہوں کہ تم جو بات بھی کرتے ہو میاں بھی بڑے ڈائلگ چھوڑتے ہو دوسرے کو تم لوگوں کا ایکٹ جو ہے جو کام وہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے فلموں میں ہوتا یہ یہ نہیں کیا کرو چھیڑتا ہوں میں برحال اس کو � تو جب اس کو یہ بات ہو تو آج تک مجھے شیڑتا چھوڑو تم فلمی فلمی کرتے ہیں تم خود اپنے آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا بڑا فلمی سمجھتے ہو اب بولا وائف چلو ہمیں ہماری بہن کی طرح ہے بابی ہے سب کچھ ہے اب وہ کلیہ روگی سب کچھ ہے اب تم نے ٹکٹ کرا کے اس کو گھومنے کے لیے پاکستان پیجا تو میں نے کیا کیا کہ جب یہ میں نے پہلے وائف سے کہا دی میں نے کہا بس دعا کرو کہ یہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ سارے کلیہ رہیں تو یہ جو ٹینش نے ایک سال ہمارا گزرا ہے تمہیں تمہارا ظاہرت تم تو خود ویکٹم ہو اس چیز کی اور میں تو ساتھ خالی سپورٹر تھا تو اس میں یہ کہ جیسے ہی ایک سال کے بعد یہ ہے کہ تمہارا کلیہ روگا نا اللہ کرے تو میں اسی وقت آپ یہ سوچیں جیسے ہی ڈاکٹر نے وہ ہم اس کے انتظار کر رہے تھا ان کا یو آر کلیہ تو میں نے ویدن ٹین ڈیز اس کا ٹکٹ کرایا انڈیا کھا لی ہے آس وقت میں نے کہا میں بچوں کو خود سبا دوں گا اور اس کے بعد اس کو میں نے جہاز میں بٹھایا تو وہ تق سکتے ہیں دو مہنے کے لیے دو مہنے میں نے بچوں کو یعنی اکیلے سنبھالا اور اس دوران بہرحال وہ سپورٹ ہمیں ضرورتی بیچاری ہوا اسرہ کی پھر اس کے اندر میں نے جاب بھی کرنی ہے بچوں کو اسکول بھی چھوڑنا کس طرح مینیج کیا مجھے اس کا نہیں بتا میں اس کو زیادہ نہیں بتا سکتا لیکن بہرحال سامحاؤ اس کو میں نے مینیج کیا اس کو دو مہنے کے لیے میں نے پاکستان بھیجا جاؤ اپنے ماں باپ بہن بائی ان لوگوں بھی ہو پیرو تھوڑ ہمارے دہن سے یہ چیز کیلئے ہو جائے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نئی لائش پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں تو چلیں یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھیں نیکس جینے کور کرنے کی تو یہ سرجری تک یہاں اور الحمدللہ میں یہ بھی کلیر کر دوں کوئی کوششن نہ کرے کہ اب کیا پوزیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہو بچوں کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہو خدا کا شک ہے کہ وہ بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ وہ کی انسر فری ہے اس وقت اور ٹیسٹ ہم بہرحال اپنے رکھتے ہیں پرابلم صرف یہ ہی آتا ہے کہ ان کو تھائرہ ہوتی ان کی جو اب ڈاؤن ہوتی ہے کبھی وہ موٹا ہونا باڈی ریزسٹ بیہیو کس طرح سے کرتی ہے کبھی کہ اس کے علاوہ ان کو کوئی شکرہ کمپلیکیشن نہیں ہیں اور پس وہ پھر وہ ڈاکٹر اس کا اس کا ڈوز جو ہے وہ اب ڈاؤن کرتا رہتا ہے اگر ویٹ گین زیادہ تر ویٹ گین کرتی ہے جو ان کو پڑا ایشو ہے اس میں تو اس میں پھر وہ فوری اسی لیے وہ بیٹی بچے ہمارے ان کو نہیں چھوڑتے کہ وہ جم بھی لے کے جانا ہم کو ایکسسائز ساتھ کرانا سب کچھ ہے آج اتنا عرصہ ہو گیا وہ بچے ساتھ چپکے ہوئے تو اچھا بچوں وہ کب پتا جلا کی طرح جالے گی پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کرتا ہوں اللہ حافظ اور آپ مجھے میری فیملی کو دعوی میں یاد رکھیں اللہ کریم آپ سب کا حمی و ناصر و خدا حافظ